یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے محرم ہماری شناخت ہے ہماری پہچان ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ واقعہ دو سال دو مہینے بعد بھی ہو سکتا تھا دو مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا چند گھڑی آگے بھی ہو سکتا تھا چند گھڑی پیشے بھی ہو سکتا تھا دس دن پہلے ہوتا ذو الحج میں ہو جاتا بیس دن بعد ہوتا تو سفر میں ہو جاتا مہینہ چنا گیا جہاں سے سال کی ابتدا ہوتی ہے دن ہی چنا گیا جو جمعہ کا جمعہ رات کو ہمارا حضرت حسین پہ جمعہ رات کو حملہ کر دیا عمر ابن سادن اور شمر نے حملے کیلئے آگئے تو آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان سے کہو ہمیں ایک رات مولد دو ہم تمہیں کل سوچ کے بتائیں جمعہ رات کو اثر کے کری وہ حملے کیلئے آگئے حسین عبیر طلعہ نہ ہو اپنے خیمے کے سامنے ایسے تلوار یا رکھ کے ایسے اونگ رہے تھے اور اونگ میں نید آئے ایک دم آنکھ کھلی ان کے شور سے آنکھ کھلی کیا ہوا تو انہوں نے کہا یہ ہوا کہا ان سے کوئے ایک رات کی مولد دے دو کل تمہیں سوچ کے بتائیں گے پھر فرمایا ابھی حضور آئے تھے مجھے فرما رہے تھے آنے کی تیاری کرو تم ہمارے پاس آ رہے ہو ابھی اللہ کے نبی آ کر کہہ گئے ہیں تیاری کرو تم ہمارے پاس آ رہے ہو اور زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگی زور زور سے تو تو ہر سب بانچ کے کہلے کہ بھائی ہمیں ایک دن کی مولد دو مکٹی کے مولد ہے تو واپس آئے فرمایا میں نے یہ مولد اس لیے مانگی ہے کہ آج رات ہم اپنے اللہ کے سامنے خوب رو دھولیں ہم نے فیصلہ تو پہلے کیا ہوا ہے کہ باطل اور محمد کا گھر کٹھے نہیں ہو سکتا یہ واقعہ ٹل بھی سکتا تھا لیکن امت کو سبق کہاں سے ملتا اس لیے آپ نے قربانی اپنے گھر میں رکھی اپنے گھر سے باہر نہیں جانے فرمایا بھائی آج کی رات ہے مبارک رات ہے خوب اللہ سے مانگ لو اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے زندگی سے پیار کیا اس لیے نہیں کہ چیزیں بناؤں مال بناؤں نماز پڑھنے کے لیے راتوں کو اٹھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے روزے رکھنے کے لیے میرا اللہ شاہد ہے کہ میں نمازوں سے محبت کرتا تھا راتوں کے اٹھنے کو پسند کرتا تھا قرآن کے پڑھنے کو میں پسند کرتا تھا اللہ اس چیز پر گواہ ہے اور اشارت فرمایا آج رات اپنی تیاری کر لو بھائی تیاری کیا ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو یہ ساتھ رات ساری کی ساری جمعے کی تھی رونے دھونے میں گزر رہی دعاوں میں گزر رہی حضرت حسین عبداللہ تعالیٰ اپنے خیمے بیٹے شیر پڑھ رہے تھے افن لکا یا داہر من خلیلی کم لکا بالعشراق والعصیلی من طالب او صاحب قتیلی والدہر لا یقنو بالبدیلی وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ وَكُلُّ حَيِّنْ سَالِقُ السَّبِيلِ امام زین العبدین اس اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھے اور ساتھ کے ایک خیمے میں لٹے ہوئے تھے اور حضرت حسین یہ شیر پڑھ رہے تھے تو اس شیر کا مفہوم یہ تھا کہ کل تیاری ہے کہہ رہے تھا اے زمانے تو کتنا ہی بے وفا ہے تو نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی تو نے ہمیشہ چن چن کے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا کوئی نہیں ہر ایک نے مر جانا ہے کون ہمیشہ باقی رہے گا یہ جو شیر سنیں تو حضرت زینب ربی ارتلنہا پھر زور زور سے رونے لکھیں تو نے اس فرمیاء وخیت لَا يُدْحِبَنَّ حِلْمَكَ الشَّيطَان اے میری بہن دیکھنا سبر قداما نہ چھوڑنا شیطان کہیں وار نہ کر جائے سبر قہا سے نہ چھوڑنا میرا جد میرا نانا مجھ سے افضل تھا وہ بھی موت کا پیالہ پی گیا میرا باپ مجھ سے افضل تھا وہ بھی شہادت کا جان پی گیا میری ماں مجھ سے افضل تھی وہ بھی موت کے دروازے سے گزر گئی میرا بھائی مجھ سے افضل تھا وہ بھی اس دروازے سے گذر گیا اب میری بار یہ ہے میں انہی کے پاس لوٹ کے جا رہا ہوں اس میں غم کی کیا بات ہے بے صبر نہ ہونا بے صبر نہ ہونا سب سے کہا رات رات منالو اللہ کو کہاں بہت بتیس گھوڑ سوار تھے چالیس پیدل تھے اور اس میں تئیس اہل بیعت میں سے تھے اور اس میں بھی سولہ آل رسول میں سے تھے یعنی حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ کی نسل میں سے کوئی سولہ کہتا ہے کوئی تئیس کہتا ہے کوئی چودہ کہتا ہے اٹھارہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ عدد تئیس کا ہے تئیس وہ تھے جو اللہ کے نبی کے خود حضرت حسین کے پانچ بائی تو ساتھ عباس تھے عثمان تھے ابو بکر تھے محمد تھے یہ تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شریک جعفر تھے یہ پانچ حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ جو آپ نے شادیاں فرمائیں ان میں سے پانچ بھائی تھے جو آپ کا شانہ بشانہ تھے حسین رضی اللہ عنہ تو حضرت فاطمہ سے ہیں عباس ہیں جعفر ہیں عثمان ہیں ابو بکر ہیں اور اب عبداللہ ہیں یہ محمد ہیں یہ پانچ حضرت حسین کے بھائی تھے جو ساتھ سراب کے بیٹوں میں علی اکبر شہید ہوئے اور عبداللہ شہید ہوئے اور ابو بکر شہید ہوئے اور حضرت حسن کے بیٹوں میں اون شہید ہوئے اور محمد شہید ہوئے اور مسلم بن حقیل کے بیٹوں میں عبداللہ شہید ہوئے یہ سارا نبی کا گھر تھا نبی کا گھر تھا نبی کا گھر تھا جس پر یہ تلوار امت چلا رہی تھی تو برائد ابن خوزیر فرمانے لگے لوگو گوا رہو میں نے کبھی باطل کا ساتھ نہ دیا اب جبکہ میں پچاس سے اوپر گزر چکا ہوں نہ میں نے جوانی میں کبھی باطل کو چاہا نہ جبکہ میری عمر ڈھل چکی ہے میں نے کبھی باطل کا ساتھ دیا میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اللہ کی قسم آج ہمارے اور جنت کی ہوروں میں صرف اتنا فاصلہ واقعی ہے کہ یہ عراق کوفے والے آئیں اور ہم پر چڑھائی کر دیں ہمیں قتل کر دیں اور ہم جا کر جنت میں اللہ کے بنعمتوں میں کہ دسترخان پہ جا کے بیٹھ جائیں اور جنت کی ہوروں کو گلے لگا لیں یہ بس اتنی دیر واقع ہے اتنی دیر واقع حضرت حسین عدیر صلی اللہ نے بائیں طرف کھڑا کیا زہر بن القین کو اور بائیں طرف کھڑا کیا حبیب بن متحر کو اور درمیان میں اپنے بھائی کو کھڑا کیا حضرت عباس کو درمیان میں جن کو علم دار کی جن کا ہاتھ میں جھنڈا تھا تو عباس درمیان میں تھے اور زہر بن القین دائیں طرف سے حبیب بن متحر بائیں طرف سے خود حضرت حسین درمیان میں تھے اور کبھی ایک ایک آؤ وہ ایک ایک کر کے جو آئے تو ایک مرہ دو مرہ تین مرہ چوتھا مرہ تو وہ شمر ناموران نے کہا یہ سب کو مار دیں گے اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے وہ تو مرنے پر آئے ہوئے اور ہم تو زندگی چاہتے ہیں مرے ہوئے کو کون مرے ان پر کٹھا حملہ کرو کٹھا حملہ کرو تو بھئے تین ہزار نے اکٹھا حملہ کر دیا تو جب دیکھا سب سے پہلے مسلم بن عوسچ وہ شہید ہوئے اور وہ گرے تو حبیب بن مطاہر نے جا کر ان کو جنت کی اب شر بالجنہ تجھے جنت کی بشارت ہو تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا کہ بشرق اللہ بالخیر کہ تجھے بھی بشارت ہو پھر ہاتھ کا اشارہ حضرت حسین کی طرف کیا کہ اس کو بچاؤ اس کے مرنے سے پہلے تم نے مرنا ہے اس سے پہلے نہ مرنا اس سے پہلے تم نے مرنا اس کے بعد نہ مرنا اس کے پہلے اس کے آگے تم نے مرنا ہے اور انہوں نے جان دے دی اور پھر زہر زہر امن القین جو تھے جب ان پر تلوار پڑی اور گرے تو انہوں نے حضرت حسین گرتے گئے حسین کے جو ہاتھ مارا تھا اقدم حدیتہ دین مہدیہ اليوم تلق جدک النبیہ حسن والمرتبہ علیہ والجنائین جعفر الکمیہ اصداللہ اصداللہ حمزت الشہیدہ یہ فلبدی مرتے مرتے یہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھ تو ہدایت پر تھا اور تو ہدایتی آفتہ ہے ابھی تیری ملاقات اپنے نانا سے ہوگی ابھی تیری ملاقات حسن سے ہوگی ابھی تیری ملاقات علی مرتضی سے ہوگی ابھی تیری ملاقات جعفر تیار سے ہوگی ابھی تیری ملاقات سید الشہدہ حمزہ سے ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے بھی جان دے دی کرتے 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 سب کٹ گئے پہلے وہی گئے جو دوسرے قبائل میں سے تھے سعید ابن عبداللہ کہنے لگے اے حسین اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تجھے بچاتے ہوئے میں ہزار دفع قتل ہو جاؤں ہزار دفع قتل ہو جاؤں اور تو بچ جائے گا تو اللہ کی قسم میں تیرے لئے ہزار دفع قتل ہو جاتا لیکن یہ تو ایک دفع قتل ہونا ہے اور اس کے بعد مٹ جانا ہے کاش میری ہزار جانے ہوتی ہم تیرے اوپر قرمان کر دیتا سب ختم ہو گیا زہر کا وقت داخل ہو گیا صاحب نے کہا تو ہمیں زہر تو پڑھنے دو ہمیں زہر تو پڑھنے دو انہوں نے کہا تمہاری زہر کو جمعہ کا دن تھا لیکن میدان ہے زہر پڑھنے دو وہ کہا تمہاری نمازیں قبول نہیں وہ کہنے لے کہ تمہاری نے شمرنے کا تمہاری نمازیں قبول نہیں اچھا آل رسول کی قبول نہیں اور تمہاری قبول ہیں سب جانتے تو جدر کو مو پھیرتے لوگ آگے بھاگ رہے تھے یہ حال ماہ کہ دو دو سو کوفی آگے بھاگ رہے ہوتے تھے وہ اکیلے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے دو دو سو آگے بھاگ رہے تھے اور وہ اکیلے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے اب اس اب انہوں نے شبید پھر انہوں نے کہا یہ نہیں مرتا کہ وہ پتھر مارو تو انہوں نے چار ان طرف سے پتھر مارنا شروع اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے تین ہزار آزمیوں کا پتھر مارنا وہ ان زخموں سے تاب نہ لاسکے گر گئے آخر میں سید بن عام ابھی عمر رہ گئے بس پھر وہ بھی شہید ہو گئے سب ختم ہو گئے سارے پھر اب خاندان کی باری آئی تو سب سے پہلے بیٹے آگے پڑھے حضرت علی علیہ الاکبر جن کو کہتے ہیں وہ اپنے باپ کے آگے آگے اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا انگلیاں کٹ گئیں حضرت چکرہ کے گرے حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہا بڑی ظالم ہے وہ قوم بیٹھا جس نے تیرا چراغ بجھا دی کل کو یہ آئیں گے تو تیرا مددہی تیرا نانا بن کے آئے گا کل قیامت کے میدان میں تیری طرف سے تیرا نانا مددہی بن کے آئے گا ان کی لاش کو اٹھایا پیجھے جا کے رکھ تو دوسرے نامر پر حضرت حسین کے بیٹے قافل انہیں آکے حملہ کیا تو ان کو چاروں طرف سے گھیرا کفی انہوں نے پکارا یا اما ہائے چچا عمر ابن ساد نے حملہ ہے عمر ابن ساد حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے جو عمر پر حملہ کو اس کا ہاتھ کٹ دیا دیکھا چاروں طرف سے جو گھیرے اور چکرا کے گھیرے تو کفی خود بتاتا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسے نوجوان تھا جیسے چاند حسین ہوتا ہے اس کی ایڈیاں زمین پہ رگڑی آ رہی تھی اور ان کے سرانے حضرت حسین کھڑے کے رہتے واہ میرے بھتیجے تیرا چچا آج کتنا بے بس ہے کہ تیری پکار پہ لبیک نہ کہہ سکا قلق ناصروہ وکفر واتروہ آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے اور اس کے مددگار بہت چھوڑے ہو گئے اور آج تیری پکار پہ تیرا چچا تیرے کسی کام نہ آ سکا اور تو بھی اب پکار سے مستغنی ہو چکا ہے پھر آپ ان کو پک گر گئے اور اپنا سینہ ان کے سینے کے ساتھ ایسے چھپکا دیا یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ ان ظالموں کی تلواریں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ گئے ایسا منظر تھا یہ کہ ان کی تلواروں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ان کے ہاتھ شل ہو گئے پھر آپ نے ان کو اٹھایا اور اسی طرح سینے سے لگائے ہوئے پیچھے جا کے ان کو بھی لٹا دیا پھر بھائیوں کا نمبر لگ گیا عباس شہید ہوئے ابو بکر شہید ہوئے عثمان شہید ہوئے عبداللہ شہید ہوئے جعفر شہید ہوئے پھر جعفر کے بیٹوں کا نمبر لگ گیا عون شہید ہوئے پھر محمد شہید ہوئے پھر آپ نے حسن کے دوسرے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے پھر جب سرہ خاندان کٹاو بیٹھے مالک ابن بشیر تھا جس نے پہلا وار آپ کے سر پہ کیا پہلا وار تو سارا وہ ایک خود ممار ٹوپے تھی وہ خون سے بھر گئے تو آپ نے اتھار تھی اور پگڑی بان دی پگڑی بان دی اور اس کے بعد آپ لاچار ہو گئے تھک کے چور ہو چکے تھے اپنے خیمے کے پاس جا کر اسے بیٹھ سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ اس کو بلوایا آخری دفعہ پیار کرنے کے لیے ملنے کے لئے اسے بلوایا تو چھوٹا دودھ پیتا تھا بھی عبداللہ دودھ پیتا تھا تو اس کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے کہ ایک سن سناتا ہوا تیر آیا خرمالہ بن کامل کا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پاک ہو تو انہوں نے خون لے لیا اپنے بیٹے کا اپنے چلوں میں اپنے دون ہاتھ سے خون سے بھر لیے اور ایسے آسمان کے طرف بلند کر دی اے مولا ہم اس طرح بھی تجھ پہ راضی ہیں اگر تو انہیں مدد کو اپنی روک لیا ہے تو انہیں اپنی مدد کو روک لیا ہے ہم تجھ سے راضی ہیں لیکن ان سے تو خود نمٹنا پھر ان سے تو خود انتقام لینا اور اس معصوم تڑپتے لاشے کو پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ لٹا ہے ایک اور چھوٹا سا معصوم بچہ گھبرا کے باہر نکلا چل رہا تھا لڑ کھڑاتا ہوا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہا دوسرے نے روکا ہو اس بچے کو مار کے کیا کرو گے کہا نہیں مجھے ہانی ہانی اس کا نام تھا حملہ کھانی منو کثیب اس نے آگے بڑھ کے اس معصوم بچے کو بھی لٹایا اور اسے زبا کر دیا اور نہ اگر قیامت اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو زمین پھٹ جاتی آسمان ٹوٹ جاتا بجلیاں کوند جاتی اور اللہ کے عذاب کے برخی شرارے صفحہ ہستی سے ہر زندہ کو مٹا دیتے لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے دار الامتحان بنایا ہے یہ دار ال جزا نہیں ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مشہر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہاں حق بھی ہے یہاں باطل بھی ہے سچے بھی رہیں گے جھوٹے بھی رہیں گے زانی بھی رہیں گے اور پاکدامن بھی رہیں گے بدکار بھی رہیں گے اور اللہ کی نیکی کے شہکار بھی رہیں گے یہ اسی طرح میدان گرم رہے گا یہاں تک کہ وہ دن آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ بَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِ ذِن بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِ ذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الدِّكْرَا يَقُولُ وَيَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِ ذِن لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُعْسِقُ وَتَاثَهُ أَحَدْ وہ دن آ رہا ہے جس میں اللہ آئے گا فرشتے آئیں گے جہنم آئے گی جنت آئے گی بلسرات آئے گا ترازو آئے گا خراہ الگ ہو جائے گا کھوٹا الگ ہو جائے گا وَمْتَعْذُ الْيَوْمَوْتَ تُخَوِّفُنِي حیرت حسین نے کہا تا شمر سے اَبِالْمَوْتَ تُخَوِّفُنِي مجھے موت سے ڈراتے ہو مجھے موت سے ڈراتے ہو کس سے بات کر رہے ہو آپ نے شاہد اس حقام نے فرماد لوگو یاد رجلو تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جس سے زیادہ اللہ کو پیارا دھرتی پہ کوئی نہیں ہے اور جس پہ اٹھی ہوئی تلوار اور اس تلوار کا چلانے والا کس سے بڑا مجرم دھرتی میں اللہ کے دربار میں اور کوئی نہ ہوگا تلواریں واپس کر لو ورنہ ہمیشہ ذلت تمہارا مقدر بن جائے سارا خاندان کٹ گیا معصوم بچے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے نوجوان شہزادے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے مسلم کی اولاد جعفر کی اولاد حسن کی اولاد اپنی اولاد علی اکبر بھی علی اسغر بھی اور عبداللہ معصوم بھی یہ سب ان کے لاشے دھرے پڑے تھے اور ایک کوفی خود کہتا ہے میں نے اتنا دلیر زندگی میں نہیں دیکھا جو چاروں طرف چاروں طرف اولاد کی کٹی چھتی دیکھ کر بھی مطمئن بڑھا ہوا ہو جو چاروں طرف اولاد کے تڑپ کے لاشے دیکھ کر بھی اتنا ان تم سے دیکھا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آیا ہو میں نے ایسا شاہ سوار زندگی میں کوئی نہیں دیکھا چنہا پیاز تین دن سے پانی بند تھا تین دن سے پانی بند تو پیاز نے انتہا کر دی تو کوشش کی کہ چند گھونٹ تو مرنے سے پہلے پی لوں تو چلے پانی کی درست چلے گریانے پہنچ گئے تو حسین ابن یزید حسین ساتھ کے ساتھ حسین ابن یزید کا پیر آیا اور تھوڑی میں لگا تھوڑی میں لگا ساری داڑی لہو لہان ہو اور دونوں ہاتھوں پھر اپنے خون کو اپنے پچھلو کو بھر لیا پھر ایسے آسمان کے درست اے اللہ اے اللہ میں تو کمدور ہوں تو تو قوی ہے اخصہم عدد اقتلہم بدد لا تترک منہم احد ان میں سے کسی کو زندہ نہ شوڑنا میرے مولا ان کو گنگن کے مارنا ان سے میرے بدلے تو خود لینا اب یہ آپ کے الفاظ پورے نہیں ہوتے حسین ابن یزید پر پیاس چڑھ کرنا کہا ہائے پانی پانی دیا ہائے پانی ندود دیا ہائے پلاؤ پھنڈا کر کے دیا پلاتے 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 یہاں تک اس کی اپنا پیٹ ہٹ گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا اللہ نے حضرت حسین کی شادت سے پہلے اس دیر چلانے والے کی موت آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ غم نکر میں تیرا ساتھی ہوں براہ وقت آ گیا اکیلے رہ گئے اکیلے رہ گئے جدر کو چلتے تھے لوگ آگے بھاگ پڑھتے جدر کو چلتے لوگ آگے بھاگ پڑھتے آخر شمر نے کہا کب تک کب تک انتظار کرو گئے تو ذرعہ بن شریف تمیمی تھا جس نے آکر آپ کی کندھے پر وار کیا پہلا وار براہ راست تو آپ ایسے گرے تو خولہ بن سنالم نے ابھی انس خفہ میں تھا وہ نکھائے تو نیچے اتر اور اس نے آکر نیزہ مارا جس سے آپ سیتھے گرے تو اس نے نیچے اتر کر آپ کی سر کو تن سے جدا کر دیا اور خولہ بن یزید کو وہ سر دیا یہ وہ تن ہے جس کو اللہ کے نبی نے سینے پہ لٹایا کندھے پہ اٹھایا کمر پہ بٹھایا گود میں لٹایا ہونٹوں کو چھوما ماتھے کو چھوما بدن کے ایک ایک حصے کو چھوما ہوا تھا یہ وہ بجید اتھر تھا سر کاٹا تھا صرف وہ نہیں کہا نہیں سر کاٹ بہتر کے بہتر کے سر کاٹ دیا اور دفن بھی نہیں کیا ان کو ویسے چھوڑ دیا ویسے چھوڑ دیا اب بچیوں کو عورتوں کو بیمیوں کو ساتھ جو اہل خانہ مستورات چھیں جب ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو حضی زینب رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو لاشے بکھرے پڑے تھے اور دس بھوڑے حضرت حسین کی لاش پہ دوڑائے ابھی کچھ مقام باقی پہ پہ کروانے کی پہ پہ کروانے تو جسم کو بھی پارا پارا کروا دیا پھر نیزے پہ سر چڑھا کے بلند کر دیا گیا آج بکری سکینڈ پہ کھڑا کیا گیا دیکھو ہماری پتہ یوں ہوتی یہ ہماری پتہ ہے ہم نے کبھی بھی یزید کو جیتا ہوا نہیں کردانا ہم نے کبھی بھی ابن الزیاد کو عزت کا سہرہ نہیں پہنایا ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور چودہ سدھیاں گزر گئی امت ان سے نفرت کرتی چلی گئی اور یہ کامت کے دن بھی زلیل و خوار ہوتا روٹھیں اور یہ نیزے پہ سر چڑھوانے والا آج بھی اپنے لئے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی ایک سکی میں رکھتا تھا آج بھی چودہ ہزار سدھیاں گزر گئیں تو بھی اس کی یاد لوگوں کے زخم کو ٹھیس پہنچاتی رہے گی اور ان کے بند ٹوٹتے رہیں گے اور ان کی یاد کمی دنیا کی کوئی طاقت بھولا نہیں سکتی سر اوپر چڑھا ہوا جسم کٹے پڑے تھے کہہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرما یا محمدہ یا محمدہ اے ہمارے نانا آگے دیکھ تو صحیح کیا ہو گیا یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ علیہ الالہ و ملک السماح و هذا حسین بالعراح مزمل بالدماح مقتع الاآبا یا محمدہ بناتو کا سبایا و ذریتو کا مقتلہ تصفی علیہ السبا میرے رب کی قسم یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کوئی خطیب ترجمے میں نہیں ڈھال سکتے یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوفے کے خونخار بھیڑیے بھی رو پڑے ارے قاتل رو پڑے قاتل انہوں نے بن ساتھ کی آنکھوں سے آس کو ابل ابل کے نیچے آگئے قتل کرنے والے رونے نہیں ہیں یا محمدہ یا محمدہ اے ہمارے نانا آہ دیکھ کیا ہو گیا اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہو فرشتے تجھ پر درود پڑیں ذرا اپنے حسین کو تو دیش وہ میدان میں پڑا ہے سر کر چکا ہے دھڑ پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں بوٹیاں پارا پارا ہو چکی ہیں خون کی صرف پہ شاک پہن چکا ہے آج اس کی بارات جا رہے سرخ جوڑا پہنے آ جاتے ہیں ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں آج حسین کی بارات جا رہی ہے آج وہ دولہ بن کے آیا ہے گلاب کے پھولوں کا سیرہ اس نے سجایا ہے گلابی پتیوں کا لباس اس نے پہنے ہے مزملوں بددینا دیکھ اپنے بیٹے حسین کو دیکھ دیکھ اس کے کٹے ہوئے آزابیں مقتعن بالمقتعن آمان اس کا دکھرہ ہوا دھڑ دیکھ یا محمدہ اے ہمارے نانا بناتو کا سبایہ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ذریتوں کا مقتلہ دیکھ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ اسے معصوم عبداللہ کٹا پڑا ہے بچے تو پرائے بھی پیارے ہوتے ہیں آرے رسول کے بچے معصوم دودھ پیتے بچے گلے کے تیر پار پڑے ہیں یہ علی اکبر کا لاشہ پڑا ہے یہ ایک عاصل کی لاشہ ہے یہ جعفر کی لاشہ ہے یہ عون ہے یہ عبداللہ ہے یہ محمد ہے یہ عثمان ہے یہ ابو بکر ہے یہ ایک ان کے لاشے یہ عقیل کے بیٹے یہ مسلم کے بیٹے یہ جعفر کے بیٹے یہ علی کے بیٹے یہ حسین کے بیٹے یہ حسن کا قاسم ہے یہ حسن کا ابو بکر ہے یہ حسن کا محمد ہے یہ حسین کا محمد ہے یہ حسین کا عبداللہ ہے یہ حسین کا علی اکبر ہے یہ حسین کا علی اصغر ہے آ دیکھ ذریعتوں کا مقتلہ تیری اولاد کیسے اپنے تیرے لگائے ہوئے باق کو پانی پلامینے میں کامیاب ہو گئی تیری فصل کو بہار میں بدل گئی آج ان کے لاسوں پہ ہوایں مٹی ڈال رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کا دفن مقدر ہی کیا یہ لیکی ان کے مقدر میں کیسے جا سکتی ہے یہ صادت ان کے ہاتھ میں کیسے لکھی جا سکتی ہے وہ ان کو ایسے چھوڑ کے لوٹ گئے بنو اسد آئے بنو اسد آئے انہیں آ کر ایک ایک کو دفن کیا جنازے پڑھے دفن کیا عمر ابن ساکھ کو پتا چلا تو ان کو دفن کر دیا گیا قبریں بنائیں تو اس نے اوپر پانی چھوڑ دیا چالیس دن پانی اوپر کھڑا رہا چالیس دن قبروں کے حسان مٹ گئے پھر بنو اسد کا ایک بددو آیا جب پانی خوشک ہو گیا تو بنو اسد کا ایک بددو آیا اور اس نے آ کر مٹی کو اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کیا کربلا کی مٹی کو سونگتا گیا سونگتا گیا سونگتا گیا ایک جگہ پہنچ کر اس کی چیخنی کیلئے کہائے یہ ہے حسین کا مہتہ ہوا باغ یہ ہے اس کی قبر جس کے روئے روئے سے خشبو پھوٹ رہی تھی یہ ہے حسین کی قبر اس نے خشبو سے پہشانا خشبو سے پہشانا اللہ پہ مرنے والے بھی کبھی مرا کرتے ہیں حکومتوں پہ مرنے یزید مر گیا ابن زیاد مر گیا تخت لے کر بھی مر گیا مال لے کر بھی مر گیا شمر مر گیا اور یہ اللہ کے نام پر مر کر بھی جھی اٹھے چودہ ست چوبی سال ہو گئے ہیں آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے غم رکنے کا نام نہیں لیتا لیکن میرے بھائیو کسی کو فرصت ہو اپنی تاریخ پڑھنے کی انہیں تو ڈائیجیسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں ہائے ہائے پڑھا کرو اپنے بڑھوں کی تاریخ کس طرح اس باق کو پانی بے کر گئے کیسے اپنے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے گئے یہ نیزے پہ اٹھایا گیا سر شہر کی گلیوں میں پھیرایا گیا پھر کوفے کے بازاروں میں لائے گیا پھر ابن ازیاد کے سامنے رکھا گیا اس نے ایسے چھڑی ماری موں کے اوپر ایسے ہونٹوں پر چھڑی ماری تو حضرت انس اور حضرت دیدر میں ارکم دونوں کے بارے میں تو حضرت انس اور حضرت دیدر میں ارکم کھڑے ہو کہنے کہ ازالیم اس چھڑی کو ہٹا لے میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے پھر ابھی کچھ سفر باقی تھا تو یہ سارا قافلہ دمشق پہنچایا گیا پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا پھر یزید نے چھڑی ماری موں پر تو ابو برزہ اسلم ہی بیٹھے تھے تو انہیں ارشاد فرمایا یہ چھڑی ہٹا لے یہاں سے میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ابن ازیاد کہنے لگا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا کٹا ہوا سر سوئی ہوئی آنکھیں ابن ازیاد پکار اٹھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا سر کہیں جا رہا دھڑ کہیں جا رہا لاشے کہیں گتھر گئے اولاد کیسے کٹ پٹ پٹ گئی یہ پیغام دے کر گئی میں کسی کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے کیونکہ میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا میں تو قصہ میں جو پیغام ہے وہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ قصہ پیغام کیا دیتا ہے یہ کہانی کیا سناتا ہے یہ درست کیا دیتا ہے یہ کیا تفسیر کرتا ہے کہ صرف دس دن کے لئے حسین کے ہر ہر خطیب اس کے قصے سنائے اور اس کے بعد اس کی یاد کو دفن کر دے پھر بازار میں نابطول بھی کمی ہو پھر بازار میں جھوٹ بھی چلے سود بھی چلے جوا بھی چلے انامی بانڈ بھی چلیں ناچ گانے کی کیسٹیں بھی فروخت ہوں فلموں کی کیسٹیں بھی فروخت ہوں اور سارے کا سارا ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہو کیا یہ پیغام اس لے تھا نہیں نہیں میرے بھائیوں میرے بھائیوں صرف یہ ایک اللہ کے واسطے میری سنو میری سنو یہ پیغام ہے یہ سبق ہے کہ اللہ پر اللہ پر اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کسی سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں جان مانگے گا دے دے نہیں اولاد مانگے گا ہمارے بیٹے کوئی علی سے زیادہ کوئی عباس سے زیادہ کوئی عبداللہ سے زیادہ کوئی حسن سے کوئی قاسم سے زیادہ عزیز ہیں ان کے مقدس وجود کیا ہوا حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے رنگ بڑا ہوا مٹی پڑی ہوئی ہاتھ میں بوتل اس میں خون ہے آپ نے کہا عرض کیا رسول اللہ خیریت تو ہے چا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا آنکھوں میں آنسو تھے آپ نے فرمایا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں اور یہ بوتل ہے جس میں حسین کا اس کی اولاد کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں قیامت کے دن خود مددعی بن کے پیش ہوں گا ہاں آج پتہ چلے گا حکومت کا کیا بھاؤ ہے خوراسان کی گورنری کی کیا قیمت ہے کوفے کے تخت کی کیا قیمت ہے جب اللہ کا نبی مددعی بن کے آئے گا ایک ہاتھ میں قاسم کو پکڑا ہوگا ایک طرف سے معصوم عبداللہ کو ہنگلی میں پکڑا ہوگا دائن طرف سے ابو بکر لٹکا ہوگا اور ادھر آون ہوگا ادھر عبداللہ ہوگا ادھر عباس ہوگا ادھر حسین ہوگا ادھر یزید ہوگا اور اس کا لشکر ہوگا ابن ازیاد ہوگا آج کوئی بچ کے جائے گا کہاں یہ کیا پیغام ہے ظالم کے ساتھ نہ بنو ظلم نہ کرو نافرمانی نہ کرو چاہ جان چلی جائے ایک وکیل جب قاتل کا کیس لے لیتا ہے تیار ہو جائے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ایک وکیل جب ظالم اور زمین دبانے والے اور کھلے آم کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینے والے کا کیس لے لیتا ہے زمین دبانے کہتا ہے میری زمین میں اور میری بچواو قتل کر کے آرہا ہے کہتا ہے میرا قتل بچواو وہ کہتا ہے ایک لاکھ لوں گا نکال کے پار کر دوں گا یہ رقیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں پڑا ہوگا قامت کے دن کیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں پڑا ہوگا قامت کے دن